اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اب الخاسم محمد والا احل بیتی طیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ ولا آدائہم اجمعین اما بعد قال الامام الحسین علیہ السلام من کان فین بادلا مہجتہو وموتنا علا لقاء اللہ نفسهو فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا صلوات پڑھ دے محمد وآلِ محمد ازانِ گرامی ماہِ محرم اور یہ ازاداری یہ فرشِ ازا وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے سے اسی ماہِ محرم میں ہماری روحوں کو وہ رزق عطا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری حیات حیاتِ دینی جو ہے وہ پورے سال جو ہے اس باقی رہتی ہے یہی ماں ہیں جس ماہ میں ہمارے قلبوں میں وہ ویلیوز وہ اقدار آتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم سال بھر امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوں یہ ازاداری امام حسین کی محبت یہ عشق یہ عظیم سرمایہ ہے توجہ کیجئے کہ شاید ہم جیسے انسان اس کی عظمت کو کیونکہ ہمارے لئے تھوڑی سی روٹین ہو جاتی ہے تو ہم شاید اس کی وہ عظمت کو درک نہیں کر پاتے جس کی عظمت حقیقت میں ہے توجہ کیجئے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ تمام جو مستحب عمل ہیں اللہ کے پسندیدے عمل ہیں وہ تمام مستحب عمل میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل میرے نزدیک امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریا آیت اللہ بہجت آگے جا کے کہتے ہیں شاید نماز شب سے زیادہ افضل امام حسین علیہ السلام پر حاصل بہانہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی پوری زندگی نماز اور محبت نماز کی نماد اور سمبل بنے لیکن لیکن وہ روز روز آشور کو وہاں پہنچ پوچھتا ہے کہ آگا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جانتے ہو آپ کہ آج کون سا دن ہے کہتے ہیں آج روز آشور اور روز آشور وہ دن ہے جس دن ہم صرف انسان نہیں گریہ کرتے ہیں اللہ مطبع طبعی کہتے ہیں ہر ذرات اس کائنات میں جو ہر ذرے ذرے ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لئے گریہ کرتے ہیں یہ وہ سمجھ پاتا ہے جس کی آنکھیں اس دنیا کے لئے اور غیر مادی دنیا کے لئے جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ سمجھ پاتا ہے کہ اس فرش عزا کی اس گریہ امام حسین علیہ السلام کی اور ان مجلسوں کی عظمت کیا ہے خود اللہ مطبع طبعی سے ایک بار ملتا ہے کہ اللہ مطبع طبعی ایک گھر میں جاتے تھے مجلس سننے کے لئے اور ایک دیوار تھی اس دیوار پر یہ ٹیکہ لگا کہ ہمیشہ مجلس سنا کرتے تھے وہ گھر میں رینوویشن ہوا وہ گھر کو بنایا گیا تو وہ دیوار کو توڑ دیا گیا جب وہ دیوار توڑ دی گئی علامہ تب اگلے سال جب وہاں پہنچے تو علامہ پوچھ رہے تھے کہ یہ دیوار جہاں پر میں زبان سے ذکر کرتے ہیں وہاں کے در و دیوار ہمارے ساتھ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں یہ حقیقتیں ہیں جن کیونکہ ہماری مادی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی شاید ہم اس سے آشنا نہیں ہو پاتے ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن وہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ذکر کی عظمت کیا ہے اور وہ اسی معرفت کے ساتھ اس ذکر کو ادا کرتے ہیں توجہ کیجئے ازان نگرامی کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے اس فرش حضاء سے انسان وہ چیز حاصل کرتا ہے جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے حاصل کرنے کی یہاں پر عطا کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے انسان اتنا لیتا ہے جتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہے لینے کی مثال کے طور پر اگر بارش ہو رہی ہے آسمان سے تو وہ جو پانی آسمان سے خدا کی طرف سے گر رہے وہ فراوان ہیں انسان جمع کتنا کر سکتا ہے جتنا اس کے پاس ظرف موجود اگر کسی کے پاس ایک پتیلی ہے تو اتنا کرے گا کسی کے پاس بالٹی ہے تو اتنا کرے گا پس یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی طرف سے رحمت لیمٹیڈ تھی یا کم تھی حقیقت کیا ہے اس سے ہمارے پاس کتنی بڑی ظرف ہے یہ ہم اسی فرش عزا سے آیت اللہ بہجد کچھ اور حاصل کرتے ہیں امام خمینی کچھ اور حاصل کرتے ہیں شہید محسین حججی کچھ اور حاصل کرتے ہیں شہید قاسم سلمانی کچھ اور حاصل کرتے ہیں اور ہم کچھ اور حاصل کرتے ہیں ہم جتنا ہماری کپیسٹی ہوگی اس کی معرفت کی جتنا ہم اسے زیادہ درک کر پائیں گے اتنا ہی اس سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا پائیں ازانی گرامی توجہ کیجئے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جب بھی ہمارا ذکر سنے تو وہ کہے جب بھی ہمارا ذکر سنے تو یہ کہے کہ خدایہ اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں اور شہدہِ کربلا کے ساتھ توجہ کیجئے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے وہ سواب لکھا جاتا ہے جو شہدہِ کربلا کا سواب ہے کیسے ممکن ہے امام کہہ رہے ہیں کہ اسے شہدہِ کربلا جیسا سواب لکھا جاتا ہے کیسے ممکن ہے میں اتنے زمانے کے بعد اب میں کہوں کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی یہ عظیم شہادت کو پاتا اور میں بھی یہ فیضِ عظیم کو پاتا اور میرے لئے وہی سواب ہوگا جو شہدہِ کربلا کا توجہ کیجئے خصوصا جوان آیت اللہ بحجت اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر زیارتِ امام حسین پڑتا ہے اور ذکرِ امام حسین علیہ السلام دل سے پڑتا ہے تو روایت ہے کہ وہ روزِ قیامت ایسے اٹھے گا جیسے اس کے جسم پر اصحابِ امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوگا یعنی کیا یعنی یہ کہ وہ ایسے اٹھے گا روزِ قیامت جیسے شہدہِ کربلا کے ساتھ اس نے جنگ کی ہو اور جنگ کے دوران وہ خون جو ایک دوسرے کی طرف اڑتا ہے وہ خون اس کے جسم پر لگا ہوگا اور یہ اس خون کے ساتھ اٹھے گا یہ اس کے لئے جو امام حسین علیہ السلام کا زیارت امام حسین پر پڑتا ہے کیسے ممکن ہے کہ میرے لئے میں ان کے ساتھ کیسے ممکن ہے توجہ کیجئے گا جابر بن عبداللہ عنصاری جب پہلے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے جابر اس زمانے میں زیارت پہ جاتے ہیں جس زمانے میں یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کے قصے کو واقعے کو بھلا دیا جائے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی زیارت پہ نہ جائے اور قبر کو بھلا دیا جائے قصے کو بھلا دیا جائے یزید اس زمانے کا سوپر پاور ہے جس کے پاس ملٹری ہے جس کے پاس اس زمانے کا میڈیا یعنی ممبر ہے اور اس کے پاس اس زمانے کے بڑے انفلوینسرز یعنی علماء موجود ہیں یعنی جو انفرمیشن لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہے وہ یزید کنٹرول کر رہا ہے سکر کریں اس زمانے میں امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے اور آپ یمن میں رہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا ووٹسیپ پہ میسیج آئے گا ویب سائٹ پہ آپ چیک کریں گے نہیں نا اس زمانے میں جمعہ کے خطبے شعرہ جو اس زمانے کے شاعر تھے علماء خطباء یہ اس زمانے کے انفلوینسرز تھے یہ جس طرف چاہتے تھے لوگوں کے ذہنیت اس طرف مڑ جاتے تھے کیونکہ یہ انفرمیشن کو کنٹرول کرتے تھے لوگوں کو وہی پتہ چلتا تھا جو یہ کہتے تھے اس زمانے میں جہاں پر یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قصہ مٹا دیا جائے جاور ایک اقدام کرتے ہیں جو ایک خاص اقدام ہے خاص ایک سٹیپ لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ یزید چاہتا تھا ذکر مٹ جائے اور جابر نے سنت زیارت کو ایجاد کیا یعنی اس زمانے میں جہاں پر تصور زیارت ابھی تک ایجاد نہیں ہوا تھا جابر پہلے ظاہر جابر نے کیا کیا کہ جابر نے آنکہ دشمن کی سٹریٹیجی اور دشمن کی کوشش کے مقابلے میں ایک ایسے اقدام کو کیا جس کے ذریعے سے لوگوں میں رغبت ہو امام حسین کی زیارت تک پہنچنے کی تاکہ یہ ذکر امام حسین کو زندہ رکھا جا سکے توجہ کیجئے جابر جب پہنچتے ہیں تو جابر کے ساتھ عطیہ ہوتے ہیں وہاں پر تو جابر عطیہ سے کہتے ہیں کہ عطیہ تم جانتے ہو کہ مجھے وہی ثواب ملے گا جو شہدائی کربلا کا ثواب ہے تو عطیہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ نہ میں نے اور آپ نے جنگ لڑی نہ ہم شہید ہوئے اور نہ ہم ہمارا خون بہا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے لیے وہی ثواب لکھا جائے گا کیسے ممکن ہے توجہ کیجئے جابر کہتے ہیں کیا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی کہ کوئی انسان ارادہ کرے اور مجبوری کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہ دے سکے اسے روز قیامت میں وہی ثواب لکھا جائے گا جو اس نے ارادہ کیا پس توجہ کیجئے اگر ہم اور آپ جو چودہ صدیان گزرنے کے بعد میرے دل میں جب میں کہہ رہا ہوں یا لیتنا کنتم آکم فعفوز فوز نظیمہ اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں اور اپنی جان دے دیتا اور میں صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے دل میں وہی کیفیت ہے وہی عشق شہادت ہے وہی عشق ولایت ہے جو شہدائے کربلا کے دل میں تھا اور میرا ارادہ بھی وہی ارادہ ہے شہادت کا تو خدا وہی عجر کو بھی لکھے اگر میں زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا ارادہ نہیں ہے کون جان دے گا کون قربانی دے گا کون شہادت دے گا ہمیں دین جب تک اچھا لگتا ہے جب تک دین میں مجھے سواب ملتا رہے لیکن قربانی دینے کی بات نہ ہو مجھے جنت مل جائے لیکن مجھے کوئی قربانی اور سیکریفائز دینا نہ پڑے اسی لیے تعلیمات اہلِ بیت یہ ہیں کہ زیارتِ آشورہ زیادہ پڑھو کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے بار 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 کیا؟ کہ دیکھو تمہیں تیار ہونا ہے کس کی طرح شہدائے کربلا کی طرح تاکہ تم وقت کے امام کے لئے تیار ہو سکتے ہو تو اگر میں زبان سے کہہ رہا ہوں یا اللہ اتنا اے کاش میں بھی ہوتا اور میرا دل حاضر نہیں ہے تو مجھے وہ سواب نہیں لکھا جائے گا مجھے وہ عجر نہیں ملے گا لیکن زبان کے ساتھ میرا دل بھی حاضر ہے پس انسان جو میں نے پہلے ارز کیا تھا انسان اپنی ظرف کے مطابق کربلا سے حاصل کرے گا جتنا اس نے اپنی نفس کو کربلا کے لئے تیار کیا ہے کچھ لوگ اس زمانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے وصل کر دیتے ہیں کچھ لوگ اس زمانے میں رہتے ہیں کیوں اجزانے کے رامی توجہ کیجئے گا جب رسول نے کہا خسین مزباغ الغدا ہے ان الحسین مزباغ الغدا خسین خدایت کے چراغ ہے وصفینت النجات اور صفین نجات ہے ٹھیک ہے جب امام حسین علیہ السلام صفین نجات ہے تو صرف بہتر شہداء کربلا کے لئے ہیں یا صرف خور کے لئے ہیں جو گنہگار تھا پلٹ گیا یا ہم اور آپ بھی جو ہر بننا چاہتے ان کے لئے بھی کیا اُس زمانے کے ہر کے لئے صرف ہیں یا آج کے زمانے کے جوان جو ہر بننا چاہتے ان کے لئے بھی امام حسین ہدایت کے چراغ آج بھی ہیں اس لئے معصوم نے کیا کہا معصوم نے کہا کہ ہم سب ہدایت کے چراغ ہیں لیکن سب سے سری اور سب سے وسی سب سے کوئک سب سے تیز اور سب سے وسی کون سا چراغ ہے کون سا صفینہ ہے وہ امام حسین کا صفینہ اس لئے ہر محرم میں لاکھوں جوان آتے ہیں گنہگار بن کے عشق بہاتے ہیں پاکیزہ بن کے غر بن کے پلٹ کے واپس چلے جائیں فرش عزا پہ آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں فرش عزا سے پلٹ کے جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں اور یہ سفینہ حسین ابن علی کا فرش عزا میں بچتا ہے پس وہاں سے کمی نہیں وہاں آتا ہے وہ کرین وہاں کرم ہے وہاں پر کمی نہیں ہے اب مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا سے فیض لینے توجہ کیجئے شہید متحری ایک مثال دیتے ہیں شہید متحری کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ ایک سمندر کے کنارے کھڑے سمندر کے کنارے کھڑے گرمی کا وقت ہے تو گرمی کا وقت ہے کیا ہو رہا ہے ہوا جو ہے چل رہی ہے سمندر کے پانی کو لگ کے آپ کے پاس آئی ہوا تو ہوا تھنڈی تھنڈی آئی آپ خوشحال ہوئے کہ سمندر کا فائدہ کیا تھا سمندر کا فائدہ یہ تھا کہ ہوا چلی تو مجھ تک جو ہوا پہنچی وہ تھنڈی ہوا پہنچی کیوں کیونکہ سمندر سے لگ کے آئی تھی سمندر کا فائدہ ہے کہ نہیں اب سمندر کے کنارے کھڑے لیکن اگر کوئی کہے کہ پورے سمندر کا صرف یہی فائدہ ہے تو آپ کہیں گے ایسا نہیں ہے سمندر کا ایک فائدہ یہ ہے لیکن سمندر کا حقیقی فائدہ اگر کسی کو لینا ہے تو اسے پانی میں دکی لگانی ہوگی اسے پانی میں اندر جانا ہوگا تھوڑا اندر جائے گا تو اسے مچھلیاں دکھیں گی خوبصورت تھوڑا اور نیچے جائے گا تو اسے گوہر نظر آئیں گے عشق امام حسین بھی ایسا ہے شہید متحری کہتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف امام حسین کے عشق سے کیا چاہا جنت اور سواب تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم باہر کھڑے ہیں سمندر کے اور کم سے کم بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اگر کوئی انسان امام حسین سے عشق کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا اسے اپنے وجود کو امام حسین کی محبت میں ڈبو دینا ہو گا شہید قاسم سلیمانی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں ایک بوند جب ہوتی ہے بوند دیکھیں اپنے بوند ایسی گر جاتی ہے اب تک بوند تھی کچھ لمحوں کے بعد وہ سمندر میں مل جاتی ہے اب آپ بوند کو تلاش بوند کہا گئی بوند فنا ہو گئی سمندر کا حصہ بن گئی اپنے وجود کو امام حسین میں اس طریقے سے فنا کر دو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو تمہیں نہ دیکھیں صرف حسینی نظر آئے یعنی ہم ہمارے وجود کے اندر صرف حسینیت نظر آئے پس دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر کیا ہم کتنا اپنے وجود کو امام حسین سے متصل کر سکتے ہیں اتنا ہم حسینیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ازدانی کرامی کربلا عشق کی جگہ ہے کربلا سودے بازوں کی جگہ نہیں ہے عشق کے بدلے میں کچھ لینے کی تمنا ہوں یہ بات اور ہے کہ وہ کریم ہے وہ عطا کریں گے لیکن ان کے اندر کسی کے اندر محبت کے عوض میں کچھ چاہنے کی تمنا نہیں تھی وہی کربلا پہنچ سکتے کربلا میں کوئی نظر آتا ہے جو کہے امام حسین مجھے یہ چاہیے کربلا میں ہر فرد نظر آتا ہے وہ امام سے پوچھتا ہے بتاؤ امام آپ کو آپ کے دین کے لئے کیا چاہیے دو نظریہ ایک میں دین کے دین سے میرا ریلیشن کیا ہے میں دین سے میرا سوال اصلی یہ ہے کہ دین مجھے کیا فائدہ پہنچا رہا ہے اور ایک سوال یہ ہے بنیادی کہ دین میں میری ذمہ داری کیا ہے اور میں دین کے لئے کیا کر سکتا ہوں نہ کہ دین میرے لئے کیا کر سکتا ہے اجزان امام حسین علیہ السلام نے قیام جب شروع کیا تو امام حسین علیہ السلام سب کو بلاتے رہے کربلا سب کو بلاتے رہے مدینہ سے نکلے مکہ گئے امام حسین علیہ سلام نے خط لکھے خدبے پڑے لوگوں کو بلاتے رہے میرے ساتھ جڑ جاؤ میرے ساتھ جڑ جاؤ کوفہ والوں نے تیس ہزار لوگوں نے خط لکھا کہ ہم تیار ہیں آپ پر قربان ہونے کے لئے ہم تیار ہیں آپ سے جڑنے کے لئے یہ تیس ہزار جنہوں نے خط لکھا تھا اس میں سے جان دینے کو اور امام پر قربان ہونے کو کتنے تیار تھے خط تیس ہزار نے لکھا لیکن جب تک لگ رہا تھا کہ مسلم حکومت بنائیں گے اور مجھے کچھ ملے گا تب تک تیس ہزار موجود تھے اور جب پتا چلا کہ اب عبیداللہ ابن زیاد کی قدرت بڑھ گئی ہے اب مجھے لینا نہیں دین کے لئے کچھ دینا ہیں تو تیس ہزار میں سے ایک بھی مسلم کے ساتھ کھڑا نہیں مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا بنیادی طور پر میری امام حسین سے محبت کیسی ہے لینے والی یا دینے والی کوفہ والوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا اگر وہی مرض میرے اندر بھی موجود ہے جو کوفہ والوں کے اندر تھا تو کیا یہ یقین ہے کہ میں بھی وقت کے امام کا ساتھ دوں گا وہی مشکلیں جو کوفہ والوں کے اندر موجود تھی میرے اندر بھی اگر موجود رہے تو میں کیسے ساتھ دوں گا وقت کے امام توجہ کیجئے مولانا روم نے ایک مثال دیا اس مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک سلوات کا سہارہ دے محمد وآل محمد توجہ کیجئے ازان اگرامی مولانا روم کہتے ہیں لائلہ مجنو کی ایک داستان کو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بار لائلہ مجنو رہتے ہیں لائلہ جو ہے وہ محل میں رہتی تھا اور مجنو اسی آوارہ گھونتا پھرتا رہتا تھا مجنو گھومتے گھومتے مسکون یہ جھوٹی داستان ہے مجنو گھومتے گھومتے ایک دن لائلہ کے محل پہنچ گیا دربان باہر کھڑا تھا دربان سے کہا کہ جا کے لائلہ سے کہو مجنو آیا ہے اور مجنو بھوکا ہے لائلہ کہتی ہے ٹھیک ہے خانہ پروستی ہے خانہ بھی جا دیتی ہے مجنو صاحب وہی پر خیمہ لگا لیتے ہیں محل کے باہر خیمہ لگا لیتے ہیں اور روز مجنو صاحب بلتے مجھے بھوک لگی ہے اور روز لائلہ خانہ بیجتی ہے بہت دنوں تک جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ایک دن لیلہ اپنے سپاہی سے کہتی ہے کہ جب آپ وہاں جاؤ گے جب یہ کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد اس سے کہنا کہ تم مجھ سے محبت کرتے میں تو روز کھانا بیجتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے کہ ایک آلے میں خون بھر کے مجھے واپس بھیج دو تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ آپ بھی محبت کرتے ہو مجنو کھانا کھانے کے بعد سپاہی کو جواب دیتا ہے کہتا جا کے لیلہ سے کہہ دو یہ مجنو کھانے والا ہے خون دینے والا نہیں یہ مجنو کھانا کھانے والا ہے خون دینے والا نہیں ہے ہم امام حسین کے کون سے مجنو ہیں وہ تو کریم ہیں وہ عطا کریں گے لیکن ہم کون سے مجنو ہیں امام حسین کے سعید کی طرح ہیں مسلم کی طرح ہیں زہیر کی طرح ہیں یا خدا نہ کرے ان کی طرح ہے جو صرف دنیا کے لئے حسین سے محبت کرتے ہیں تصور دین میں اگر اصل یہ ہے کہ مجھے حاصل کرنا ہے تو جب تک حاصل ہوتا ہے جب تک دین اچھا لگتا ہے اور جیسے ہی دینے کی باری آتی ہے دین برا لگنے لگتا کیوں کیونکہ تصور دین کا یہ کہ مجھے حاصل کرنی پس اززان اگرامی توجہ کیجئے کہ انشاءاللہ تین دین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آہستے آہستے انشاءاللہ منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کروں گا آپ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا جب امام حسین لوگوں کو بلا رہے تھے تو لوگ امام حسین کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے ہمیں لگتا ہے کربلا اور اس زمانے میں صرف دو کیٹیگری کے لوگ تھے ایک امام حسین کے چاہنے والے اور ایک امام حسین کے دشمن کیا حقیقت یہی ہے صرف دو ہی تھے اگر دو ہی تھے تو جب امام حسین کا سر کوفہ میں گھمایا جا رہا تو یہ رو کون رہتے صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف چاہنے والے اور دشمن تھے بہت سارے ایسے تھے جو چاہنے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عیسار اور قربانی کی منزل پر نہیں پہنچ پائے تھے جس کی وجہ سے وقت کا امام شہید ہو گیا اس لیے جب کوفہ میں یہ لوگ رو رہے تھے تو بی بی زینب نے انہیں ڈاٹ کے کہا یہ احل دغل اے دھوکے بازوں جب وقت کے امام کو ضرورت تھی تو تم نے ساتھ نہیں دیا اب تم رو رہے ہو خدا کرے تم تا قیامت روتے رہو سمجھ میں دو قسم رونے کے ایک رونا ہے اور رونا اس لیے ہے کہ خود کو نسرت کے لیے تیار کرنا اور ایک رونا ہے لیکن وقت کے امام کی نسرت کی تمنا ساتھ میں نہ ہو بی بی زینب واضح کر رہی ہیں یہ لوگ جو لوگ امام حسین کو خط لکھ کے بلائے تھے ان لوگوں نے امام حسین کو کیوں چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ محبت دنیا ان کے اوپر حاوی تھی غلبہ تھا محبت دنیا اس لیے کیونکہ بصیرت کی کمی تھی اس لیے کیونکہ فہم کم تھا اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا توجہ کیجئے یہ فرش صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کیونکہ جو لوگ صرف ثواب کے لیے آتے تو انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ مولا علی نماز پڑھا ہی حضرت ابوبکر نماز پڑھا انہیں اپنے ثواب اور جنت سے صحیح اور غلط اس سے لینا دینا نہیں حق کا ساتھ دیں گے تو قربانی دینی پڑے گی صرف نماز پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی جن لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی روزے نہیں چھوڑے حج نہیں چھوڑا آپ مجھے بتائیں اس زمانے میں حج کرنا آسان تھا یا مشکل تھا آسان تھا یا مشکل تھا مشکل تھا آج تو فلائٹ پکڑے آپ نے AC اور پہنچ گئے بس میں بیٹے بس میں بھی AC ہوتل گئے وہاں پر بھی AC حرم گئے اس کے اندر بھی AC ہے نا اس زمانے میں سوچیں تین تین مہینہ چار چار مہینہ اونٹوں کے ساتھ سفر ہوتا تھا راستے پتا نہیں ہے سوچیں بیسک فیسلیٹیز جیسے واش روم ہیں یہ سب چیزیں کہاں ہوتی تھیں کتنی سختیوں میں انسان سفر کرتا تھا اور لوگ حج کرنے آتے تھے تو یہ لوگ جو حج لیکن انہیں وہ دین پسند تھا جو دین میں ان کا فوکس ثواب اور جنت ہو حق اور باطل صحیح اور غلط قربانی عیسار یہ نہیں تھا ان کے دین میں حق کے لئے قربان ہو جانا حق کا سپورٹ کرنا باطل کے مخالفت کرنا یہ سب نہیں یہ دین نہیں چاہیے یہ دین سخت ہوتا ہے امام حسین پر رکھا ہوا ایک لکمہ ہے اسے بڑا مزے سے چٹکارہ لے لے کے اسے انجوئی کرتے ہیں امام کے جملے ہیں اور جب انہیں مشکل میں ڈالا جاتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں باقی سب دین کو تھوک دیتے جب تک دین مزہ دی رہا ہوتا ہے تب تک بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب دین کی وجہ سے انسان مشکلوں میں آتا ہے تو دین کو تھوک دیتے امام حسین کہہ رہے ہیں کلد دیانون بہت کم رہتے ہیں جو دیندار باقی رہتے ہیں یہ کون سا دین ہے یہ وہ دین ہے جو ولایت ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے ولایت اہل بیت یعنی ہم اتنے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں کہ جب حکم آئے تو ہم ذرہ برابر نہ سوچیں اتنا آمادہ رہیں کہ امام کے کول پر بلکل سوچے بغیر آمادہ یہ کب ہوگا جب ہمارے اندر تصور دین کا یہ ہو کہ میں قربان کرنے کے لئے کر رہا اگر یہ تصور نہیں ہے میں نہیں کروں گا ایک صحابی ہے چھٹے امام کے جن کا نام ہے جابر جوفی توجہ کیجئے جابر جوفی استاد علی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ دس مرجع تقلید کو ملا لیں ان کا علم ملا لیں ان کا تقوی ملا ایک بنیں گے اتنے زبردست امام ان کو خط لکھتے ہیں اور امام ان کو خط لکھ کے کہتے ہیں ایک خط لکھتے ہیں یہ خط ان کو ملتا ہے یہ خط دیکھتے ہیں چھومتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں مسکراتے ہیں ان کا ساتھی جو رہتا ہے پوچھتا ہے بتاؤ کیا لکھا ہے خط میں صرف مسکراتے ہیں توجہ کیجئے خصوصا جوان اگلے دن جب یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں ایک لکڑی باندھے ہوتے ہیں اور راستے میں اچھل اچھل کے چل رہے ہوتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں پاگل ہو گئے ہو سب کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں بچے مزاک اڑھانے لگتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں کسی کو کچھ نہیں تھوڑے دن میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے پاگل ہو گئے بچے مزاک اڑا رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا تعلیب علم ہوں بہت چھوٹا سا ہمارے بزرگان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ہے ہمارے چھوٹا سا تعلیب علم ہوں اگر مجھے امام خط لکھیں اور بولیں کہ کل اس طریقے سے لکڑی کو پیر میں باندھ کے ہل لور میں اچھل اچھل کے چلو میں چلوں ہوں میں نے اپنے آپ کو اتنا آمادہ کیا ہے اچھلے کچھ دنوں کے بعد بنی ابباز کے سپاہی آتے ہیں حکم لے کے ان کا قتل سادر کر دی قتل سادر ہوا ہے قتل کا حکم سادر ہوا ہے ان کو قتل کرنا ہے تو جب سپاہی آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیوانے ہو گئے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں تمہارا کیا بھی گاڑیں گے دیکھو جا کے راستے میں سپاہی دیکھتے ہیں تو یہ دیوانوں کی طرح اچھل اچھل کے چل رہے ہیں امام نے اپنی تدبیر سے ان کی جان بچا لی لیکن سوال یہ ہے کہ جابر اطاعت کی اس منزل پر ہیں کہ امام نے کہا پیروں میں لکڑیاں باندھ لو تو انہوں نے نہیں پوچھا کیوں نہیں پوچھا کیوں میرے سامنے جب امام کا ایک قول آتا ہے نائب امام کا ایک قول آتا ہے مرجع تقلید اور ولی فقی کا ایک حکم آتا ہے تو کیا میرے اندر یہ اطاعت کی منزل ہے کہ میں کہوں چشم ہو کے سبمٹ کرتا ہوں یا میں سوال کرتا ہوں کیوں توجہ ہے یعنی یہ فرش اعظہ کیوں ہیں یہ فرش اعظہ اس لیے ہے کیونکہ ہم بصیرت سے پہچانے کہ دیکھو امام حسین لوگوں کو بلاتے رہے لوگ بہانے کرتے رہے امام کا ساتھ نہیں دیا ہم فرش اعظہ اس لیے بچھاتے گئیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا تیار کر سکیں کہ جب وقت کا امام آواز دے تو ہم چوچرانہ کریں بہانہ نہ کریں امام جیسے بلائیں اپنی نفسوں کو اتنا تیار کریں کہ امام کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہوں مجلس میں میں کیوں آیا ہوں میں ازانی گرامی میں مجلس میں آیا نہیں ہوں میں بھلایا گیا ہوں مجھے حسین ابن علی نے دعوت دی ہے میں آیا نہیں ہوں مجھے بھلایا گیا ہے کس نے بھلایا حسین ابن علی نے انہوں نے دعوت دی ہے لیکن عزیزانے گرامی دعوت ملنے میں فضیلت نہیں ہے صرف کیونکہ خسین پورے راستے میں بہت لوگوں کو دعوت دیتے رہے جیسا مجھے اور آپ کو دیا ہے آج لیکن جب یہ دعوت خسین نے دی تو صرف بہتر خسین کے لشکر میں شامل ہوئے سوال یہ ہے کہ زمانِ غیبت میں جو ایک امام تنہا ہے جسے ناصر و مددگار کی ضرورت ہے اس خسین کی دعوت پر کتنے ہیں جو لشکر میں شامل ہونے کو تیار ہیں کتنے ہیں عزیزانے گرامی اصحاب امام حسین کو امام حسین نے دو انگلیوں میں جنت دکھا دی اور کہا جسے جانا ہے چلے جائے جسے جانا ہے چلے جائے جنت کی زمانت بھی دے دی جنت بھی دکھا دی اور کہا چلے جائے کیوں نہیں گئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہیں امام حسین مجھے یہ بولتے جنت گیرینٹی ہے یہ جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لو اور مجھے بولتے چلے جاؤ تمہیں چلا جاتا یا رکتا جو خسین سے جنت کے لیے محبت کرتا وہ چلا جاتا جنت کے لیے جو خسین سے خسین کے لیے محبت کرتا وہ نہیں جاتا شبِ عاشور امام نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور امام نے ہاتھ پکڑ کے نافے بن حلال کو ایک تاریکی میں لے گئے اور تاریکی میں لے کے جانے کے بعد امام شبِ عاشور کو کہتے ہیں نافے چلے جاؤ رات کی تاریکی ہے تمہیں شرم بھی نہیں آئے گی چلے جاؤ دو پہاڑ کے بیچ کا راستہ دکھ رہا ہے اندھیرہ ہے نکل جاؤ کہ کریم ہے امام وہ امام کریم ہے لیکن ہم کیسے ہیں توجہ کیجئے نافے کا جواب جو ہے معرفت واقعہ نافے کیا کہتے ہیں مولا اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں تو مجھے جنگلی جانور خوا جائیں پھر نافے کہتے ہیں کہ مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا روز قیامت نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ نواسہ تمہارا قتل ہو رہا تھا اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے چھوڑ کے چلا گیا عزیز آنے کے رامی توجہ کیجئے بالفرض کہ مجھے جنت مل گئی لیکن میرا امام زمانِ غیبت میں مجھے پکارتا رہا اور میں نے امام کی آواز کو انسنا کر دیا میں امام کی نسرت کے لیے تیار نہیں ہو سکا تو روز قیامت میں بی بی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا بی بی کو یہی کہوں گا کہ میں جنت کے پیچھے تھا سواب کے پیچھے تھا آپ کا فرزند مجھے بلاتا رہا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا میں ان کا ناصر و مددگار نہیں بن سکا پس عزیز آنے کے رامی پہلی چیز جو بنیادی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو گول بنانا ہے وہ کیا ہے وہ مجھے امام کی نسرت کا گول بنانا ہے میں فرش عزیز آنے پہ کیوں آیا ہوں کیونکہ امام چاہتے ہیں میں امام کا ناصر و یاور و مددگار بنوں کیونکہ میں ناصر و یاور نہیں بن سکا تو میری زندگی کا حقیقت میں فائدہ کیا ہے توجہ کریں روایت میں ہے کہ مومن کو چھلنی جو ہوتی ہے چھلنی اس میں چھانا جائے گا تین بار اور جب وہ چھلنے کے بعد جو آخر میں جو چیز پیور بچتی ہے وہ انصار ہوتے ہیں امام کے آپ مجھے بتائیں کوئی چیز چھانتے ہیں اوپر جو چیز پھس جاتی ہے جالی میں چھلنی میں وہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کورا ہوتا ہے کچھرا ہوتا ہے نا اسے کیا کرتے ہیں پھیک دیتے ہیں میں امام کے لئے کیسا ہوں چھلنے کے بعد نکلنے والا انصار ہوں یا چھلنی میں پھس جانے والا کورا ہوں ازدانے کے رامی مولانا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہیں ہم لوگ کے لئے نہیں ہیں آپ لوگ جیسے لوگوں کے لئے ہیں ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو امام حسین آپ کو فرشیزہ پہ نہیں بلاتے ہیں انہوں نے بلائے ان کی دعوت میں تو گنہگار ہوں لیکن ہر مجھ سے بڑا گنہگار تھا ہر کو امام قبول کر سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں کر سکتے ہر کو امام قبول کر سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں کر سکتے شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں میں نہیں کر سکتا ہوں امام ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ تم میرے ہو میرے پاس پلٹ کیا جاؤ بنیادی طور پر امام غیبت میں کیوں ہیں امام شہید کیوں ہوئے کیوں کہ امام کے پاس ناصر و مددگار نہیں تھے اور ازاداری اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ شہادت جذبہ ولایت جذبہ عیسار جذبہ قربانی جانی یہ ہے توجہ کیجئے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑی تھی امام کے خدبے کی وہ حدیث ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی شر دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل بات ہوگی شر تھوڑی سی لمبی ہے آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہے ہیں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے گفتگو کرتے رہیں گے پس ازدانی کے رحمی توجہ کیجئے کوفہ والوں نے امام کو چھوڑ دیا تنہا چھوڑ دیا جب کوفہ والوں نے تنہا چھوڑا نماز نہیں چھوڑی روزہ نہیں چھوڑا حج نہیں چھوڑا سواب والی زندگی اور سواب والا دین ان کا باقی تھا انکمنگ والا دین چالو تھا آؤٹگوئنگ والا بند تھا کوفہ والوں نے چھوڑ دیا اب توجہ کیجئے کیونکہ تینی مجلس پڑھنا ہے آگے لے کے آرام پر امام حسین مکہ پہنچتے ہیں مکہ میں امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں روایتوں میں الگ الگ تعداد ہے تین سو ہے الگ الگ فگرز بیان کی ہیں کہ کتنے لوگ امام کے ساتھ نکلے تھے جب امام مکہ سے نکلے تھے ایک کثیر تعداد نکلی تھی امام کے ساتھ جو امام کے ساتھ مکہ سے نکلی یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی سمجھ ہے کہ حج سے حسین ابزل یہ لوگ وہ نہیں ہیں جن لوگوں نے حج کیا امام حسین کو چھوڑ دیا یہ نہیں ہیں انہوں نے محبت کا دعویٰ بھی کیا امام حسین کے ساتھ چلے بھی حج بھی کرنے آئے تھے حج چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آگے بھی بڑھے سب سے پہلے امام جو ہے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر یہ کافلے کے ساتھ امام حسین جو ہے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جس کا نام صفہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں امام حسین وہاں پہنچتے ہیں یہیں پر امام کو فرزدک ملتے ہیں جو مشہور شاعر ہیں امام ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کوفہ کا حال کیا ہے تو فرزدک کہتے ہیں مولا کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوارے بنی امیہ کے ساتھ ہیں توجہ کیجئے یہ کہا تھا کہ دل آپ کے ساتھ ہے عمل آپ کے ساتھ نہیں اگر امام ہم سے پوچھیں بتاؤ حلور والوں کا کیا حال ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ دل آپ کے ساتھ ہے یا دل عمل اور شمشیر سب آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ صرف دل آپ کے ساتھ ہے تو کوفہ والوں کا بھی دل تھا اگر امام سیٹسفائیڈ ہو جاتے ٹھیک ہے بھائی سوکے کوئی بات نہیں ہے دل تو ہے نہ محبت تو ہے نہ تو کوفہ والوں میں بھی تھی فرزدک کہہ رہے ہیں فرزدک چلے جاتے ہیں اس کے بعد امام دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں جسے ذات ارک لکھا گیا ہے جب امام یہاں پہنچتے ہیں تو حضرت زینب کے شوہر جو ہے وہ امام سے ادھر ملاقات کرنے آتے ہیں اور اون و محمد کو یہاں پر تحویل دیتے ہیں امام اس کے آگے چلتے ہیں بتن رمہ نام کی ایک جگہ ہے امام وہاں پہنچتے ہیں یہاں پر امام قیس کو بھیجتے ہیں قیس کو ایک صحابی تھے ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفہ جاؤ اور یہ خط لو اور یہ خط پہنچا دینا میں انشاءاللہ قیس کے بارے میں آخری دن پڑھوں گا انشاءاللہ جس دن میڈیا کی بات کروں گا کہ میڈیا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کیسا ہے توجہ کیجئے قیس جاتے ہیں امام اگلے منزل پر جب پہنچتے ہیں جس کا نام زبالہ لکھا ہے اس کے بیچ میں ایک زورود نام کی جگہ پر بھی رکھتے ہیں لیکن جب امام زبالہ پہ پہنچتے ہیں تو امام کو ایک خط ملتا ہے جس کے اندر امام کو پتا چلتا ہے مسلم اور حانی شہید ہو گئے مسلم اور حانی شہید ہو گئے پس یہاں تک میں نے آپ کو لایا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہمراہی کریں اور یہ تصور کریں کہ اب جو امام بولیں گے آپ یہ تصور کریں کہ امام صرف ان کو نہیں کہہ رہے مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں جب امام کو پتا چلتا ہے مسلم اور حانی شہید ہو گئے تو رات کا وقت ہوتا ہے امام سب کو خیمے میں بلاتے ہیں کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں امام امام کہتے ہیں کہ آپ میں سے فمن احب من کم الانصراف فالین صرف لئیسہ لئیہ من نظمامون امام کہتے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے جانا چاہتا ہے مجھے خبر ملی ہے مسلم شہید ہو گئے ہیں حانی شہید ہو گئے ہیں آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے میں نے اپنی زمام کو اور اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے پھر امام کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ چلے گا من کانا فین اب آدلن موجتہو میرے ساتھ وہ چلے جس کے اندر بزل کرنے کی خواہش ہو بزل یعنی قربان کرنا سیکریفائز کرنا عیسار کرنا کس چیز کو موجت کو ابھی میں سمجھ ابھی بتاؤں گا موجت کسے کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو بزل کرنے آیا ہو سیکریفائز کرنے آیا ہو قربان کرنے آیا ہو کربلا پہنچنے کے بعد یہ نہیں پوچھے مولا اپنے بولے تھے یہ ملے گا یہ نہیں ملا مولا میرا یہ پرابلم تھا سالٹ نہیں ہوا کربلا وہ پہنچتا ہے جو امام کے پرابلم کی طرف توجہ دیتا ہے اپنے پرابلم کی طرف نہیں امام کہتے ہیں پہلی چیز کیا میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو بزل کرنے کی قوت رکھتا ہو کس چیز کو موجت توجہ کیجئے موجت کسے کہتے ہیں موجت کہتے ہیں کہ کوئی انسان یا کوئی حیوان یا انسان کی مثال لے کوئی انسان کو اگر مار دیا جائے قتل ہو جائے وہ شہید ہو جائے تو اس کی جسم سے جب خون نکلتا ہے تو اس کا ہاٹ دل جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے دل جو ہے بلڈ کو خون کو پمپ کرتا ہے جسم سے خون نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے ایک منزل کے بعد انسان شہید ہو جاتا ہے خون جسم کا نکل گیا لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک خون بہتا رہتا ہے کچھ دیر تک خون بہتا رہتا ہے مر گیا لیکن خون بہتا رہتا ہے لیکن نسوں میں خون موجود ہے لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر اس کا دل نکالا جائے تو ایک طویل عرصے کے بعد بھی دل کو اگر نکالا جائے اور دل کو کٹا جائے تو دل کے اندر کچھ خون کے قطرے ابھی بھی باقی ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مہجت امام کہہ رہے ہیں امام حسین کہہ رہے ہیں میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے میرا انسار وہ بن سکتا ہے جو بزل کرنے کی خواہش رکھتا ہو کس چیز کو تھوڑے سے مال دولت پیسے نہیں اپنے خون کا وہ قطرہ دل کے اندر جو موت کے بعد بھی تمہارے دل میں باقی ہو توجہ کیجئے سعید جب گرتے ہیں امام حسین پہ تیر چل رہے ہیں سعید سب تیر کو اپنے جسم پر لیتے ہیں سعید بہت سختی سے اپنے آپ کو سمحا لے تھے زہر کے اندر قوت و قدرت تھی تیر لگنے کے بعد بھی گئے لڑے لیکن سعید وہیں تھے تیروں کو روک رہے تھے جب سعید تیروں کو روک رہے تھے اور سعید امام کی اللہ اکبر کی آواز سنی سعید زمین پر گر گئے ایک تیر بھی لگنے نہیں دیا امام کو جب سعید گرے زمین پر تو امام نے اپنے زانو پر سعید کو لیا توجہ کیجئے ازا نگرامی سعید کو اپنے زانو پر بٹھا سعید نے آنکھیں کھولی امام کو دیکھا سعید نے کیا پوچھا امام کو جنت ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا نہیں سعید کہتے ہیں اے عباب دلہ اے عباب دلہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو کب کہہ رہے ہیں سعید کب کہہ رہے ہیں سعید اس لمحے پر کہہ رہے ہیں کہ اپنا جگر کا خون حسین پر قربان کر چکے ہیں اس کے بعد سعید کہہ رہے ہیں حل وفائی تا یا عباب دلہ اے عباب دلہ کیا میں نے وفا کی یہ کون ہے یہ شہدائے کر بنا جو ہم اگر اجزانی کے رامی توجہ کیجئے جوانا کے اکثر پوچھتے ہیں مولانا ہم امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں کیا کریں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ امام آئیں گے تو ہم سپاہی بنیں گے حقیقت یہ ہے کہ میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئے مجھے آج سپاہی بننے اور سپاہی بننے کے لیے امام کہہ رہے ہیں بیسک فنڈمنٹل بہت ہی بنیادی چیز کیا ہے بزل کی خواہش قربانی کی خواہش امام کی راہ پر قربان ہونے کی خواہش وہ ولایت وہ ولایت جو انسان کو بیدار کر دے اتنا کہ حسین پر میں قربان ہوں توجہ کیجئے عزیزان اگرامی آج ہی کے زمانے میں شہید محسین حججی جیسے شخص موجود شہید محسین حججی آج سے سو دو سو سال پرانے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کے زمانے کے شہید محسین حججی ان کی بیوی انٹرویو دیتی ہے تو جب بیوی انٹرویو دیتی ہے تو وہ کچھ چیزیں بیان کرتی ہے یوٹیوب پہ ویڈیو آپ دیکھئے گا وہ کہتی ہے کہ جب محسین حججی کو شہید کیا جا رہا تھا تو ویڈیو میں اگر آپ غور کریں گے تو شہید حججی کے ہوٹ سوکھے ہوئے ہیں دیکھئے آپ ویڈیو جا کے ہوٹ سوکھے ہوئے ہیں کہتی ہے جانتے ہو کہ کیوں ہوٹ سوکھے ہوئے تھے کہتی ہے اس لیے کیونکہ شہید حججی کی بچپن سے تمنہ تھی کہ میں امام حسین کی طرح بھوکا پیاسا شہید ہوں ہم نے کبھی یہ تمنہ کی شہید حججی کی بچپن سے تمنہ کیا تھی کہ میں بھی امام حسین کی طرح بھوکا پیاسا شہید ہوں پھر ان کی بیٹی ان کی وائف انٹلویو میں کہتی ہے بیوی جو کہتی ہے دشمن نے دائش نے ایسے سر پکڑا ہوا تھا اور ایسے سر کار جوا جب وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ تو شہید حججی کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں کب مسکراتے ہیں شہادت سے کچھ دیر پہلے شہید حججی کی وائف کہتی ہے جانتے ہو کیوں مسکراتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ اس کی شہادت دیکھ رہے تھے اور وہ امام حسین کی زیارت کر رہا تھا اسی زمانے میں جو لوگوں کے اندر جذبہ نسرت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اسی زمانے میں ایسے تیار کرتے ہیں یہی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہی انسٹاگرام کا زمانہ ہے یہی یوٹیوب کا زمانہ ہے جب وہ زمانے میں زندہ تھے لیکن انہوں نے اسی زمانے میں اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچا دیا جو لیول کے اندر امام کی نسرت کا جذبہ اتنا شدید دل میں ہے کہ بے چینی ہے کیسے امام کی خدمت کون ہے شہید ججی ازا نگرامی کیسے بنتے لوگ شہید ججی کیسے بنتے ہیں نجف آباد میں رہتے ہیں شہید ججی اس پہان سے 90 کلو میٹر 90 کلو میٹر دور امام بارگاہ میں خدمت کرنے کے لیے آتے تھے شہید ججی جب امام بارگاہ میں خدمت کرنے کے لیے آتے تھے تو امام بارگاہ والوں سے بانی سے انہوں نے پوچھا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں خدمت کرنا چاہتا ہوں میری دو شرطیں کہا کیا شرطیں ہیں کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے ایسا کام دو جس میں میں لوگوں کے سامنے نہ ہوں مجھے شیطان ریاکاری میں فسانہ دے پیچھے سے کام دے کہتے ہیں دوسرا کیا ہے کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مجھے اس امام بارگاہ میں سب سے سخت کام دو کیونکہ میں حسین ابن علی کے لیے سب سے سخت کام کرنا چاہتا ہوں ایک دن شہید ہوجہ جی بہت تھکے ہوئے تھے تھکن کے عالم میں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے سر بیٹھ سر جھکائے ہوئے تھے تو جو بانی دے وہاں کے انہوں نے کہا محسن تم نے آج حق ادا کرتا تو شہید ہوجہ جی کہتے ہیں کبھی یہ نہ کہنا جس دن میں اپنا گلہ حسین کے لیے دے دوں گا نہ اس دن بھی حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کیا تھا ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے نسرت امام ان کے لیے توجہ چاہتا ہوں خصوصا جوان ان کے لیے امام کا تصور ایک خیالی چیز نہیں ہے یہ واقعی طور پر زمانِ غیبت میں خود کو امام کی نسرت تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں حاضر ہو سکے اور آج آپ کے سامنے ایک نہیں ہزاروں ایسے رول موڈلز موجود ہیں جو زمانِ غیبت میں جوان ہیں لیکن اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں ازانِ گرامی بس یہاں پر فرق ہے اسی فرشِ ازا پر ہم بھی بیٹھتے ہیں اسی فرشِ ازا پر شہید خوجہ جی بھی بیٹھتے ہیں اسی فرشِ ازا پر شہید قاسم سلمانی بھی بیٹھتے ہیں لیکن اسی فرشِ ازا سے ہم جنت اور ثواب تک محدود رہ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو نسرتِ امام تک پہنچا دیتا ہے زاویے میں فرق ہے دیدگاہ میں فرق ہے سوچ میں فرق ہے ہم حضرت علی اکبر کے مسائب سنتے ہیں لیکن کبھی تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے بھی علی اکبر کی طرح شہادت نصیب ہے یہ روتے ہیں کہ کاش حسین مجلس میں رو رو کے مسائب میں پڑھ کے رو رو کے کہتے ہیں حسین مجھے علی اکبر کی طرح شہادت عطا کر کیونکہ زاویہ لگے کربلا کو دیکھنے کا زاویہ یہ کربلا عجیب عشق کی جگہ ہے یہاں عاشق پہنچتے ہیں جو خود کو آنگ میں جنا لینے میں مزہ دیکھتے ہیں اس کا لطف دیکھتے ہیں پس ہمیں پہلی منزل پر اگر مجھے فل یرحل معنی کی منزل پر پہنچنا ہے امام حسین کا ساتھ حاصل کرنا ہے امام حسین کا ساتھی بننا ہے تو مجھے کس چیز کی طرف چلنا ہوگا بزل کی طرف سیکریفائز قربانی دین کے لئے خود کو تیار اتنا مضبوط کرے کہ جب دین کو ضرورت پڑے تو میں سب سے پہلے حاضر ہوں قربانی کی جب تک یہ تصور یہ ایٹیٹیوڈ نہیں دیولپ ہوتا تب تک ہم کیسے امام کی نسرت کریں توجہ کیجئے بزل کسے کہتے ہیں بزل یعنی قربان سیکریفائز کرنا رسول سے حدیث ہے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہاری جان پر مسیبت آئے تو تم اپنے مال کو بزل کر دو اور اپنی جان کو بچا لو جان پر مسیبت آئے تو کیا کرو مال بزل کر دو اور اپنی جان بچا لو لیکن جب تمہارے دین پر مشکل آئے تو اپنا جان اور اپنی مال دونوں کو بزل کر دو توجہ کیجئے کہ انسان کس چیز کو سیکریفائز کرتا ہے خدا نہ کرے کسی انسان کا بیٹا مریض ہو اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی پچاس لاکھ روپے چاہیے علاج کے لئے اس نے حلال روزی محنت کر کے ایک ایک روپیا جمع کیا تھا اور پچاس لاکھ روپے کا ایک گھر بنایا تھا اب اس کے پاس پچاس لاکھ روپے کا گھر ہے اور ایک بیٹا ہے یہ کس کو قربان کرے گا گھر کو یا بیٹے کو گھر کو قربان کرے گا بیٹے کو بچا لے گا کیوں کیوں اس لیے کیونکہ اس کے نزدیک بیٹے کی قیمت گھر سے زیادہ ہے انسان قربان جب دو چیز ٹکراتی ہیں تو انسان قربان اس چیز کو کرتا ہے جس چیز کی اس کی نظر میں قیمت کم ہو اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں جب دین اور دنیا ٹکراتی ہے تو ہم کس چیز کو بازل کرتے ہیں دین کو کہ دنیا کو سب سے پتلی گردن دین کی سب سے پہلے گلہ کس پہ چلتا ہے چھوری کس پہ چلتی ہے دین شادی کرانا ہے دین کہتا ہے کم خرج کرو اسراف مت کرو دیکھا دیکھی میں مت جاؤ لیکن سب سے پہلے گلہ کس کا کٹتا ہے دین کا رسم اور دین کا مقابلہ ہوتا ہے کس چیز کو ہم لیتے ہیں رسم کو یا دین کو رسم لیتے ہیں دین کا گلہ کٹ دیتے ہیں کیوں توجہ چاہتا ہوں بزل انسان خود کو تب کرے گا جب انسان کے لیے اتنی تربیت اس کی نفس میں ہوئی ہوگی کہ وہ دین کی ویلیو اپنے مال اور جان سے افضل جانتے ہو اگر اس کے لیے جان اور مال کی ویلیو دین سے زیادہ ہوگی تو یقین جان لے کہ کوفہ والوں کی طرح وہ بھی امام کو چھوڑ دے گا اچھا میرے لیے دین کی ویلیو دنیا سے زیادہ ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لے میں پتا چل جائے شریعت نے کہا حرام روزی کی طرف مت بڑھو حرام روزی لاتے ہو تو کیا ہے اپنے گھر میں آگ لاتے ہو اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ ڈالتے ہو معصوم نے کہا اگر تمہارے پاس حرام روزی ہے مطلب کیا اور جنت کی تمنا بھی ہے معصوم کہتے ہیں ایسا ہے جیسے کہ تم پانی پہ گھر بنا رہے ہو یا ریتی کا گھر بنا رہ ہو کچھ ملے گا نہیں امام حسین کہتے ہیں روز ایک آشور کہ تم میری بات کیوں نہیں سن سکتے ہو کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا امام حاضر موجود گفتگو کر رہا ہے لیکن لوگوں کے کانوں میں نہیں جاری کیوں کیونکہ مال حرام ہے زمان غیبت میں امام غائب کی آواز کیسے کانوں تک پہنچے گی اگر شکم میں حرام موجود ہو اگر مجھے امام کا ناصر بننا نصرت امام کے جذبے کو پیدا کرنا تو مجھے بزل کی کولیٹی پیدا کرنا پڑے گا سیکریفائیس کی کولیٹی اور سیکریفائیس میں تب کروں گا جب میری نظر میں میرے دل میں اس چیز کی ویلیو دوسری چیزوں سے زیادہ ہو جب تک میری لیے اس کی ویلیو کم ہے میں سیکریفائیس نہیں کروں گا کل سے ہم سوال کرنا شروع کریں ہماری زندگی میں ایک چیز آئے میرے سامنے حرام ویڈیو آئے میں نہیں دیکھوں کیونکہ میرے لئے امام کا راضی ہونا حرام کی ویڈیو دیکھنے سے زیادہ میرے موبائل میں نام حرم کا نمبر ہے چیٹنگ کے لیے میں اس کو بزل کرنے نہیں تیار اس کو قربان نہیں کرنے تیار امام کی بھی تمنا رکھتا رات کو چیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی تمنا بھی ہے آج کی دنیا ہے آج کی دنیا میں گناہ کرنا آسان ہے آج سے 20 30 سال 40 سال پہلے والی دنیا تھوڑی نہ آج تو جوان مجھ سے زیادہ اچھے سے آپ کو بتائیں گے والدین کو پتہ ہی نہیں سنیپ چیٹ ہوتا کیا ہے انسٹرگرام ہوتا کیا ہے چادر کے نیچے رات کو موبائل کی لائٹ آ رہی ہے یہ دل سے نکلا ہوا نور نہیں ہے یہ موبائل ہے بس عزیز آنی کیوں توجہ کیجئے گا ایران میں آگا کا نام یاد نہیں آ رہا ہے کافی مشہور ہے چہرہ آ رہا ہے لیکن نام یاد نہیں آ رہا وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک جوان آیا اور جوان نے آکے مجھ سے ایک سوال کیا سوال جوان کا یہ تھا کہ مولانا میں نام احرم میرے سامنے سے گزرتی ہے میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں میں اس دیکھ لیتا ہوں اور ایک بار نہیں دیکھتا ہوں بار بار دیکھتا ہوں میں کیا کروں کم سے جوان 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 میں پہلے یہی جوان ایک بار جب نامحرم سامنے آئے اور وہ نہ دیکھے اور نہ دیکھتے وقت اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں نے شیطان کو ہرا دیا اور وقت کے امام کو جتا دیا یہ محسوس کرے اور یہ لذت کو محسوس کرنے کی کوشش کرے شیطان کو ہرانے کی لذت اور وقت کے امام کو خوش کرنے کی لذت یہ بھی ایک لذت ہے کبھی تم اس لذت کو ٹیسٹ کرو گے تو تمہارے لیے وہ لذت بہت چھوٹی سی لذت نظر آئے کیونکہ ہم نے اس لذت کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے پس ازدانی کے رامی پہلی چیز جو آج کی خلاص ہے یہ ہے کہ مجھے اگر نصرت پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے نصرت کا جذبہ پیدا مجلسے کرتے صحاب کے لیے نہیں یہ نصرت ناصر بننے کے لیے انسار بننے کے لیے اور انسار بننا ہے تو امام کے کام آئیں گے اور امام کے کام آنا ہے انسار بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے اندر بزل کی کوالٹی لانا ہے بزل یعنی سیکریفائز قرمانی اور دین کے لیے خود کو اتنا تیار کرنا ہے کہ ہر ضرورت جب دین کی ہو تو دین پر قرمان ہونے کے لیے اور قرمان کرنے کے لیے تیار ہے یہ بزل کی کوالٹی ہے تو امام نے سب سے پہلی چیز کہی کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرو کہ تمہارے اندر بزل کی کوالٹی رہے پس کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کو آگے بکھائیں ازانِ گرامی ایامِ سفر ہے سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو اہلِ بیت کے لیے اور اہلِ حرم کے لیے بہت سخت مہینہ ہے آشور سخت روزِ آشور جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سملنا چاہ رہے تھے تو ایک ملعون نے پتھر پھیکا امام کے سرِ مبارک پر لگا امام گھوڑے پہ سمل نہیں پا امام جب زمین پر آئے اب دشمن نے جو حملہ کیا ہے امام پر تو بجھو کیجئے امام گودال میں موجود ہے علی کا بیٹا ہے دشمن ابھی بھی ڈر رہا ہے کہیں حسین زندہ تو نہیں ہے شمرِ ملون کہتا ہے کہ دیکھنا ہے حسین زندہ ہے یا نہیں تو خیموں میں حملہ کر دو اس حالت میں امام ایڈی اور گھٹنوں کے پل جب تک میں زندہ ہوں خیموں پر کوئی حملہ نہ کرے ارے کتنا غیرت مند کتنا غیور امام ہے ارے آخری منزل پر بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ اہلِ حرم بے دونے چادر ہوں لیکن اب سیدِ سجاد کے بارے میں سوچیں یہ امام کتنا مظلوم ہے ارے کبھی کوفہ ہے تو کبھی شام ہے بس کوفہ کی منزل ایسی منزل ایسی زانے کے رامے کہ جب اہلِ حرم کو دربار میں لایا گیا تو ایک رسی سے کئی ہاتھ مدے ہوئے تھے بی بیوں کو اس طریقے سے مسجدِ کوفہ دربارِ کوفہ میں لایا گیا ایک ملون کہتا ہے کہ سنا ہے علی کی بیٹی بھی آئی تھی زینب کہاں ہے دوسرا ملون اشارہ کرتا ہے یہ زینب ہے اب سوچیں تمام نجیس نگاہ ہے ارے زینب بے دونے چادر کس طریقے سے سیدِ سجاد نے ارے یہ وقت کو گزارا ہوگا اروابِ عزام ارے سیدِ سجاد کے لیے بڑا سخت گزرا لیکن جب بھی سیدِ سجاد سے پوچھا گیا ارے سب سے سخت منزل کون سی تھی تو کہا شام اے شام اے شام ہاروابِ عزام یہ وہی زمانہ ہے کہ اہلِ حرم شام پہنچ رہے ہیں ارے شام پہنچے تو بی بیوں کو تین دن شہر سے باہر کھڑا کیا گیا ارے زیرِ آسمان سایا نہیں ہے پوچھا گیا کیوں کھڑا کر رہے گئے تو کہتے گئے ارے شہر کو سجایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ آپ لوگ جب آئے تو تماشا دیکھا جائے اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد سکیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرماؤ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبانے اہلِ بیعت ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرماؤ یا اللہ ہم سب کو راہِ حسین کو سمجھنے کی اور اس راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرماؤ یا اللہ ہم سب کو نسرتِ امام کا جذبہ عطا فرماؤ یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد جس طریقے سے ہر پلٹے تھے مولا ہمارے جوانوں کو بھی حسین کی طرف پلٹنے کی توفیق عنایت فرماؤ یا اللہ بحقِ محمد و آلِ محمد ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرماؤ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرماؤ زمانِ غیبت میں نائبِ امام حضرتِ آیت اللہ خامِ نائی حضرتِ آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرماؤ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرماؤ صلوات محمد و آلِ محمد